السلام علیکم اسلام علیکم اللہ پاک سب کو خوش رکھے عباد رکھے دوستو کیا حالہ والے خیر خریت ہے اللہ پاک خوش رکھے اللہ پاک سب کو لمبی زندگی دے اللہ پاک اپنے حفظ دبان میں رکھے اللہ پاک آپ لوگوں ہر مقصد میں کامجاب و کمران کرے اللہ پاک آپ لوگوں ہر کم منزل میں فتح نصیب کرے اور ایمان نصیب فرمائے کیا حالہ والے خیر خریت ہے دوستو اس طرح کرنا ہے کہ سو گرام گندک لے لینی ہے اور ایک گندک عاملہ سار اور ایک پاو پھٹکڑی سفید لے لینی ہے پھٹکڑی سفید کو پیس کے گندک کی اس کے اندر مکس کر دیں مکس کر کے اس کو روغنی ہانڈی میں بند کر کے اتنی روغنی ہانڈی ہو جس کے اندر کوئی تھوڑا سا خلا رہے ٹھیک ہے جی جس کے اندر آدھی ہانڈی خالی ہو اور آدھی کے اندر دوائی آجائے اس کو گلے کمت کر کے اس کو زمین پہ رکھ کے ایک اپلہ اس کے نیچے رکھنا ہے ہانڈی اوپر رکھ دینی ہے اور دو کلوں کی آگ ڈیٹھ دو کلوں کی آگ دینی ہے اسی طرح کریں نکالیں اس کو کھرل کریں پانی سے دھولیں پھٹکڑی نکال لیں گندک نیچے بیٹھ جائے گی اس کو خوش کر لیں پھر ایک پھٹکڑی لیں اسی طرح عمل کرتے جائے جب دیکھیں کہ گندک سفید ہو گئی ہے اور وہ بے شولہ ہو گئی ہے بے دودھ ہو گئی ہے تو بس آپ لوگوں کی گندک سمجھو کہ تیار ہے یہاں پہ گندک سفید ہو جاتی ہے ایک تجھے کیمیائی عمل کی طرف جاتی ہے وہاں پہ جن کا دماغ کام کرے جتنا ادھر استعمال کریں اس کے علاوہ یہ گندک جو ہے نا ایک طولہ لے لینی ہے ایک طولہ لے کے ایک طولہ چاندی کے بہترین گول سا پترہ بنواہ لینے ہے لیکن یہ خیال کریں کہ پترے کے کنارے کٹے ہوئے نہ ہوں کٹ نہ جائیں مطلب پہ چیرہ چیرہ لگ جاتا ہے پھٹ جاتے ہیں پھٹے نہ بلکل صحیح ہو گرم کر کے بہترین کر کے ایک مطلب پونیچ کا مطلب پترہ بنواہ لیں ٹھیک ہے جی پترہ بنواہ کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کوارگندل کے زرد پانی سے یا کوارگندل کے پانی سے یا انڈے کی سفیدیز یا اس کو کھرل کر کے اس کو پر لیپ کر دیں کجی میں بند کر کے اس کو دیڑھ دو کلو کی آگ دے دیں یہاں پہ آپ لوگوں کا چاندی کا پترہ پھول کے کشتہ ہو جائے گا اب آپ لوگ خود سمجھدار آئے ہیں کہ جو ایک آگ میں چاندی پھول کے کشتہ ہو جائے تو وہ کس کام کی ہے ٹھیک ہے جی آپ اپنے اقل سے جو بندہ بھی اس سے جو کام لینا چاہے لے سکتا ہے خوراکی طور پر صرف ایک چاول کی خوراک دینی ہے مکھن اور دودھ کے ساتھ اس کے بعد دیکھیں اگر کمی محسوس ہوتا ہفتے کے بعد پھر ایک خوراک دے دیں پھر ہفتے کے بعد ایک خوراک دے دیں انشاءاللہ نا امید نہیں کرے گی آپ لوگوں میں یہ بہت پرانا نسخ ہے اور مجھے جاد آگئے ایک دو کام ہو رہے ہیں جہاں پہ ایک تو جہاں آپ لوگوں کو گندک تیار ہو رہی ہے اور دوسرا گندک کے ساتھ چاندی کا اکسیری کشتہ تیار ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بنائیں دوست اور دعو میں جاد رکھیں باقی جو ہے دوست مطلب کامن میں کوئی سوال کر رہے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں کہ جو میرے پاس ان کا حال ہوگا تو میں ان کو جواب دوں گا اگر حال نہ ہوگا نہیں ہوا تو پھر میں خموش جب میں کسی چیز کا آپ لوگوں کو کوئی جواب نہ دوں تو آپ سمجھ جائے کریں کہ وہ چیز میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مطلب ہے کہ میں آپ لوگوں کو دوں تو کوشش میں رجیہ ہوتی ہے کہ جو چیز میں آپ لوگوں کو دوں وہ مجرب ہو آلہ ہو اور وہ بہترین ہو ٹھیک ہے جی اور مطلب ہے تا کہ کوئی بندہ کوئی چیز بنائے تو نا امید نہ ہو تو یہ باتیں ساری میں مجھے دیکھنی پڑتی ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اور یہ جو چاندی آپ لوگ بنا رہے ہو گندک کے ساتھ پھول کے کشتہ ہو رہی ہے تو جو کیمیاگر حضرات تھرکی حضرات ہیں محفظی حضرات ہیں وہ تھوڑا سا پارے پہ بھی اس کو چیک کر لیں شہد ان کی بھی قسمت کھل جائے کٹھالی میں تھوڑا سا پارہ ڈال کے گرم کریں اور ایک چاوال یہ اوپر ڈال دیں دیکھیں کیا کرتی ہے تو یہ دوست آپ لوگوں کے لئے خصوصی تفہہ ہے یہ بنائیں اور دعوں میں جاد رکھیں ٹھیک ہے جی اور گروپ کو سبسکرائب بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں اور میرے لئے بھی دعا کیا کریں اللہ پاک مجھے بھی شفاہ دے لمبی زندگی دے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا جو جو میرے پاس مجرب زیادہ ہیں پرانے آتے جائیں گے وہ بھی بتاتا جاؤں گا اور جو دوستوں کی طرف سے مجھے ملیں گے مجرب چیرے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں خدمات پیش کرتے رہوں گا ٹھیک ہے جی اسلام علیکم